اللہ اکبر اللہ اکبر لا رسول اللہ لا رسول اللہ لا علیقے پتہ لا باب لا باب لا باب لا باب علیہ و علیہ وآلہ اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ لا فی توہدہی ودنا فی تفردہی صلوات باواز بلند رجیم صلی اللہ بسم اللہ تمام حاضرین سادات اور مومنین شیعہ اور سنی بھائی اللہ جبال امام حسین علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرماہیں ابتدا دعا توہیں کہ رب العالمین قدم قدم تے عجر عظیمتہ فرماہیں بانیان مدلس معاونین اور منتظر میندی سال دی محنت کریم رب اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچا اویڑھے اوستیاں آستان تادیہ اور چہرے تا قیامت آباد اور روشن راہن بانیان مدلس دی توفیقات خیرج اضافہ ہوئے مولا تارک سیندی محنت اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت کو پہنچاوے مومنا مخصوصا تکلیف چن مولا انہا کو صحت اطاف فرماوے مخدوم الطاف سیند شاہ صاحب مولا انہ دی کبر نور نبو اطرال منور فرماوے ساجد خان بلوچ ساجد حسین بلوچ مولا انہ دی کبر نور نبو اطرال نور ولای اطرال منور فرماوے سادے جو مرہوبین دار فانی تو کوچ کر گئن مولا انہ دی صغیرہ کبیرہ گناہ تو دار گزر فرماوے زدگی دی پہلی تے آخری دعا ہوں دیئے کہ سرکار قیم آل محمد ظہور ہوئے دعا ہوں دی قبولیت واسطے صلوات پر صحب آواز بلند پر صلی اللہ محمد آل محمد اجازت ہے میں بات شروع کرنا سو کہ اسلام دی نکی ہے گال گئی ہے انہا بھارت نہیں بلنے کلی روڑھوکے دیں گی ہے بچے اعلان کرتے دیں گے ایک بچے وہ میمبر دے ہوتے ہیں بھائی اور گھینے اسلام دی نکی ہے پیودہ ناں نکی رسے اپنے پیودہ ناں اسلام رسے دی ہے اوہ بندہ اٹھے آمدے بسم اللہ سے ایک آیت قرآن کریم دیتوا کو سنویں دا پیا اندھی تشریح مجلس سنا وان چاہتا سورتِ ابراہیم تو ابتدائے سیں سورتِ ابراہیم کریم رب نے فرمائے بسم اللہ سلامت رو ایک گرمی نعرہ مارے ہوئے جب ایک گرمی کنو نعرہ اتھے ہائے دری کیا حسین لجپال دا ذکر کوئی زمانے دیا موسمی تبدیلین دا مہتا جے اے حسین لجپال اے موسم حسین دے مہتا جے اے جتنی گرمی ہے یا جتنی سردی ہوئے یا ایک توار یہ ساڑے تجربے جنی گزریا یہاں دھار ہم دیتے شامیانہ اوڈو میں دیتے جہاں اتھوں کھڑا ہوں دے ہوں کو تلوں راکھتے والا سنوان شروع کر دے دیں ہاں شامیانہ جہاں اتھے کھڑا ہوں دے ساہیم والا ہوں کو تلے دھائپ ہم دے بندے اے ذکر ای کرمی اچھ گھبرا ہوئے سو آج گرمی برداشت کرے سی تا او تھا ایلی گرمی اچھ نہ کھڑا رہے سی بھائی جان قیامت والے دی یقین کرو میں ممبر حسین تکڑا یقین کرو قیامت علی دی دو چیزیں دی لوڑ ہو سے ایک پانی دی بیا چھان دی پانی بھی ایلی اکنو لبھنے چھان ہی دار تو لبھری ہیں نہ پانی دا مالک کو بھی آ ہو سے نہ چھان دا مالک کو بھی آ ہو سے چونکہ جتو پانی تقسیم تھی سے او تھے ایلی دی سرداری تے جرا علم چھان دی تکڑا ہو سے جرا علم چھان دی تکڑا ہو سے اچھا اے آپا شامیانہ بڑھیں نا اے شامیانہ اے شامیانہ دا کیا مقصد ہے بھئی اے چھان بڑھا ہوئے ان دی کیا خاصی آتے ان دی چھان تلو مومن بہے تائیں چھان منافق بہے تائیں چھان مواحد بہے مشرق بہے حضور فرمائے اے جی سیانی ہو سے مومن دے مونڈین المنافق کھڑا ہو سے اے آپ فیصلہ کرے سے چھان دا حق دار کاؤنے تے دھکتے سردان دی رہا دا کاؤنے علم پاک بھائی جا مولاتوں کو سلام مت رکھیں اگر ایڈی وڑی بسم اللہ اگر ایڈی وڑی داد لی تیوے اگر ہر ہاتھ بلان تھی گئے نا تے صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ میدان معاشر تاربان بندے کھڑے ہو سے اے علم کے جڑا ہو سے اے علم کتنا وڑا ہو سے میڈے آقا فرمائے ہوں دا پھرے رہا وہ جان کو آپ فرہ ہاتے سے نا او اتنی وڑا ہو سے جتوں سے جو بھر دے اتھاؤں کنو گھنٹے جت ڈی لہن دے او تہیں فرہ ہو سے آواز ہم دیے سین دا عمود یعنی لکڑی ہوں دیے حضور فرمائے او آرش دا پاوہ ہو سے او آرش دا پاوہ ہو سے یعنی آرش دے پاوے لیک او اچھا مضبوط ہو سے فرہ ہوں دا پوری کائنات جیدہ ہو سے میں آدھا ہیک سیکنڈ دے ڈا ہمیں حصے چھے ہیک سیکنڈ تقسیم دا اے نتیجہ آندہ پیویر ایک بندیا کہ یا رسول اللہ اے دا وڈا علم چیسے قول میڈے آقا فرمائے خیبارج کہیں چاہتا سلامت رو سلامت رو ملکے ہائے دری انشاءاللہ بسم اللہ بش حرط زندگی ترائے چار جمادی والسانی ہاں ترائے چار جمادی والسانی غریب شاہ لیتے اور سات جمادی والسانی سید پور ملنگ آشق حسین گول اگلا جملہ گزارش کرنا چاہا چلو میں ہوایا تا پڑی کھڑا قیامت علی دی پتہ ہے وہ نو جوان واجتواڑے واسطے ایک پیغام چھوڑیں دا پیا قیامت علی دی این ظلم بھری گرمی ہے ایک ایجہ جوانی کھڑا اسے جوان ایک ایسا جوان کھڑا اسے جہاں کو اللہ ستر مرتبہ پانی لڑ رہے جیسے اللہ اسے اکسین کو پانی لڑی تیو وہ پیتے کھڑ سے اللہ اسے اکسین ولا دی تیو ولا دی تیو ولا دی تیو ولا دی تیو پنجھاتو ستر مرتبہ فرشتہ اکسین کریم ربائی دنیا جو ایک جھا کم تک کتے جو ایک ستر دفعہ سہراب کتے آواز آنے دی ہاں میں کریم رب دا دا وادہا ہائی دنال ما ایک ستر مرتبہ رجامنہ سہیں دنیا جو کیا کم کتے آواز آنے دی بڑھڑے پیو کو ہیک دفعہ پانی پلایا بسم اللہ ہائے دری بسم اللہ سلامت رو بڑھڑے پیو کو بسم اللہ بڑھڑے پیو کو ہیک دفعہ پانی نل رجائے لہذا پیو ہی تیو دی تیو پانی تون پلاویں خوش اوت ہی دے پیو تا تیو دی نا اگر کوئی جوان دے کوئی علاج ہے جڑا پیو کو آ دے تا کو علامان دا پتا کہنی اگر کوئی جوان ایسی غلطی کرے نا اگر کو جوان آکھ سکھ دیں اگر تیلے پیو کو علامان دا پتا کہنی تا 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 علامان کے رہے پیو تو سکھے بسم اللہ سلامت رو علم ترہ کیفہ ذرا بللا ہو ماسالن قلمتن تیبتن کا شجرہ تن تیبتن اے میڈا حبیب صورت ابراہیم دیا آیا تھے اے میڈا حبیب دیکھو پتہ ہے میں کلمائی میں بڑھائیں جی میں میں پاک درخت بنائیں تے اے او درخت جرہ کلمائی انجا دو نشانیاں ہیں اصلوہا ثابتن اندھی پار میں مضبوط بنائیے و فرعو حافظ سما اندھی ٹہنی اتنی اچھیے کہ آسمان اچھ پہنچی کھڑیے یہ دور نشانت والے ذرا ہے جیسا کلمے والا درخت اندھی پار مضبوط ہے اندھی پار مضبوط ہے وہ اچھا اتن ہے کہ اندھی ٹہنی سماہ دینا آسمان کو آسمان اچھ پہنچی کھڑیے جیرے والے حضور نے مسیح تے جب بیٹھے ہوئے دوستیں کو یہ آیت تعلیم کتی ہے مدنی لجپال آیت سناتے گھر گن پچھو صحابہ میٹنگ کتی ہے انہیں کہ مکہ علی ایت تھی کھڑو مدینہ علی ایت تیفی ایت تھی یمنی ایت تھی کھڑو تے دسو ہاں مکہ ج کوئی اچھا درخت ہے جیرے آسمان لیکو چاہوئے مکہ علی اہدن مکہ جنی مدینہ علی اہدن مدینی چنی تیفی اہدن تیفی چنی یمنی اہدن یمنی چنی فارس دبو ڈھڑا ایران کنو ایت ہے یا راہج کو اتنی اچھا درخت کہنہا ایک صحابیہ کے ایت درخت کی تھیں ہے تا صحیح اگر ہووے نہا اللہ نے صحیح نہا رسول بیانی نہ کر رہا آخر دنیا دے کہیں کونے چھے سلامت رو سلامت رو ہائے دری دنیا دے کہیں کنار چھے یہ درخت ہے تا صحیح اگر ہووے نہا رسول بیان کیوں کر رہا انہیں کہ ہے جو صحیح نا مکہ چھے نا مدینے چھے نا تائفے چھے نا یمن چھے کیت تھے انہیں کہتے ہوں کنوں پچھے دوں دیڑا ڈاسگے مدنی تے دروازے تے پہنچن ایسا ہی او جڑا درخت لیسے ہوئے نہ درخت مکہ مدینے تے تائفے تکے نہیں اصا ہوں دی زیارت دے مشتاک ہیں ساکھوں درخت دے بارے تک او جڑا سوچا جو کتھے تے کیوئے ہیں میڈے آقا فرمائے درخت توہ کو سمجھاوا یا درخت توہ کو دکھاوا او درخت توہ کو سمجھاوا یا او درخت توہ کو دکھاوا انہیں اگز ہیں تُو کریمی تُو سمجھائی سکتی تے تُو دکھائی سکتی مہربانی چا فرماؤ تے درخت دکھاؤ چا درخت سمجھاؤ نا درخت دکھاؤ چا چونکہ سمجھ سے او جنا سمجھدار ہو سے جنہیں تے درخت دکھا دیتا صرف ڈے کھان اللہ بندہ اندھانا ہوئے صرف ڈے کھان اللہ اندھانا ہوئے تا شاید اندھان سامنے کھڑیوں سے حضور فرمائے اے درخت ہون مکہ جلدے پائے ہیں ہون مکہ تھی گے فتح ایڈو منٹ بے شک چپ کرتے سنو مکہ تھی گے فتح اے مکہ سائے دیندہ اصال وطانے مدینے چھ ہجرات کرگن مدینے چھ بھائی جان ہجرات کرگن دو منٹ توجہ نل سنا ہے میری گاہ بھئی ہجرات کرگن مکہ تو مدینے چوپ جو کاری کو مائے رہی میار کنو کونو کونو مارا نایا کھڑا مکہ نہیں دا اصال وطن مکہ مکہ علی دی ولادت کابی چھ تھی اے جرا کہیں ہا جی کنو پوچھ مدینے چھے کابی یا مکہ چھے اگر کابی مکہ چھے اصال وطن تا آپ دا مکہ نا مدینہ چلو ہون لازمی میں کنو محنت کرویں دے ہیوے تا چلو میں ڈو چار جملے محنت نلتو اکو بھائی سنا وانچا اے ہن تا مکہ دے مدینے کنا تھے جیڑے ویلے آپ نے اپنے بستر تے علی کو سمائے اور آپ نے فرمایے یا علی بستر دے ہوتے تون سم تے مائے ویندہ پیام مدینے تون سم مائے ویندہ پیام مدینے بھیرا کو اپنی مسنہ تے سماتے جنا مدنی لج پال باہر نکتے نا اپنے گھار توں حضور دے گھار کو ارب دے چونویں حرامی ویڈی کھڑے ہن تے حد سے تلوارا چاہیے کھڑے ہن جو آج رات محمد کو مارتے راسوں باہروں بندے کھڑیں تلوارایں محمد مصطفیٰ ہوں اسلے دی چھانتلوں جو گزر رہیں میرے آقا نے تحفظ کیا کہتے نہ خود نہ ذرہ نہ تلوار نہ تیر نہ کمان تتہیر دے آنگان چھ مدنی لج پال جھکے ہیک مٹھ چھ مٹی چاہتیے اے ایمے تتہیر دے دروازہ کھولتے کافریں دے موہ چھ موہ دے ایمے اے ایمے موہ دے بے ہیک مٹھ مٹی دی مارتے مدنی لج پال ٹوریے اجیا مدینے دے راہ تے پہنچ دے و دے ہن یا مدنی لج پال ایڈا تبسم فرمائے محمد مصطفیٰ دے دنزان مبارک دے سفیدی عرش اولاد نال ٹکرائیے جبریل لہتے آدے اے حبیب اے کبریا دے کوئی اتنی میں کھلدہ نہیں لٹھا آج جو کھلدہ ویں دی آپ نے بچ ونیاں دی خوشیہی میرے آقا فرمائے آپ نے بچ چاندی خوشیہی جنے پہ مسکرین دا جیرے میرے گھار کو چار چفیر کافر ویڑی کھڑے انہیں دی بے وکوفی تے ویں دا کھلدہ صحیح کیویں جبریل آرش توڑے دا بیٹھا ہوں انہیں دے موہچ میں کیا ماریے صحیح مٹی مٹی کو جبریل کیا ہدن صحیح تراب میرے آقا فرمائے مسکرین دا ویں دا اگر تراب دا مقابلہ نہیں کر سگئے صویر ابو تراب نالکی میں لرسن حق ادا ہوگا ہے بھائی یقین کرو آج دی مخصوصی گواہ ہے آج دی مخصوصی گواہ ہے مولا سلامت رکھے ملکے مولا تب سلامت رکھے بسم اللہ بسم اللہ میں نے کہا رہا ہوں بسم اللہ سلامت رکھے اے این رات جنا علیل اجپال کو بستر تے سماتے آپ مدینے گن پچھوں آپ دا سارو خاندان وال مدینے گن ہن مکے دے مدینے کیوں گن کہ کافر تنگ کریں دے ہاں اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مضبوط کران واسطے اسمان کو نوے ایک تلوار بھیجیے تے وڈے وڈے بدماش اندنالسدھے تھے تے والاسلام کو اتنی طاقت ملیے اتنی طاقت ملیے کہ وہو مکہ فتح تھے جہندے ویچ حضور کو نہ رہاں دے ہاں میرے آقا فرمائے مکہ فتح تھی گے مکے جلدے پیسے تو آپ کو دراخت دکھے سا آج میرے موضود ہی مدلسے میں میرے موضود ہی مدلسے لفظیں دی مدلس کہنی کیونکہ لفظیں دے ہوتے داد گنن سوکھی گال ہیں لیکن میں آج پورا موضود تو آپ کو سنویں دے پیان کہ ایک دراخت کیا ہے اندھی جاڑ کیا ہے اندھی ٹہنی کیا ہے ہے کری جاتے ایک گال ذہنے رکھا ہے میرے آقا فرمائے مکے جلدے پیسے جنہ آپ مکے آئیں اگر میرے سرائے کی دا جملہ سمجھونا اوہے بندے کھڑے ہاں سامنے جنہیں نبی کو آپنے گھر نہ رہاں دے ہاں ہون جنہیں گرد نہ جھکیں اوہے کافر وال سنو جنہیں نبی کو آپنے گھر نہ رہاں دے ہاں والا آپنے گھر سا رہاں دے ہاں جنہیں نبی کو نبی دے آپنے گھر نہ رہاں دے ہاں والا نبی کو آپنے گھر آدیا جنہیں قدم تا دیتی ون جو میرے آقا فرمائے ہون مکے چاہ گے سے انہیں آقے سائیں مکے دے ویچے تو ہاڑا ہی گھر ہے پرانا تے اللہ دے گھاری ہے پہلے کیتے ہوئے سو میرے آقا فرمائے پہلے اللہ دے گھار ویسا پچھے اپنے گھار انہیں آقے سائیں اللہ دے گھاری ون جو زیارت کرو والا آپنے گھار ون جو موج لہو والا سا کو دراخت دکھا ہے میرے آقا فرمائے کیا یاد کرو سو کیڑے بادشاہ درد سوالی بنے ہوئے میرے نال جلو پہ اللہ دے گھار کٹھے جل دوں میں آپنے گھار پچھے ویسا بندے بڑے خوش تھے جو بھئی دراخت حضور دی بات تا تقدیر ہے نا بھئی آج جو دراخت رہ دوں چلو زیارت کعبے دی تھی ہوئے پتہ ہے ایک ایرہ موقع ہے جائے موقع دے ہوتے آپ نے دراخت لکھائے ایک مشہور جہا واقع ہے مشہور جہا جیڑے ویلے مکہ دے ویچ مخلوق جمع تھی تک کعبے دے سہنے مخلوق ماندینہ ہائی میرے آقا ہزار ہیں دے مجمع فرمائے میڈا معزن کے تھے بلال بلال آجے صحیح اے ہاں آواز آن دیئے بلال اے چہرے سنیا آنہاں اے کہہے لوگ ہیں وہاں کے صحیح اے او ہیں جنہے میں کوئی ازان نہ دیوانے دیان میڈیا آقا فرمائے کتھ ازان نہ دیوانے دیان وہاں کے صحیح دھرتی تے ازان نہ دیوانے دیان میڈیا آقا فرمائے جو محمد پیادی انہی دے سینے تے مونگ ڈال جنہے دھرتی تے نکھڑا نہیں دیانی کعبے تے چھتے چاروانے دیانے اے اوہلہ دا واقع ہے بھائی جان جنہاں آپ اور پتہ ہی وے اور پتہ ہی وے میں چاند چہرے واسنے جملہ دا پیا کہ علیون ولی اللہ دا پہلا تصور محمد مصطفیٰ نے ہی موقع تلی تے جنہاں بلال کوہ کسنا چھتے چاروانے دے خوشی تو چھتے چارتا گے ازان نہیں دے دا وہ یہ دو آ دے ازان دے وہ یہ دو آ دے ازان دے وہ آ دے قیمے دے وہاں وہ کعبے تے چھتے بھول گی وکہ بھولیا کہنے ہم میں کوئی رسول دے زیارت کرنے جو چلہ بندے سجے کبے تھے نا آوازان دے الغاؤس الغاؤس یا رسول اللہ المدد یا رسول اللہ میری مدد کرو کہ ہی آوازان دے سینے پہلے کعبے تے سجوں کھڑا ہوں وہاں ایمو کریں دا ہم ایڈو کھڑا ہوں آتا ایمو کریں دا ہم ہون جو چھتے چھڑا کھڑا ہی ہون دس جو کعبے تے اتے کھڑا کعبے دے ہون کے رہ پاسے دیکھا آوازان دے پہلے کعبے دے دا ہمیں ہون مولود کعبہ دے دیکھا بھائی جانے ایلیون ولی اللہ دا پہلا تصور ہاں کیا بات ہے کیا بات ہے مولا سلام مت رکھے ملکے ہائے لری بسم اللہ بسم اللہ ایلیون ولی اللہ دا پہلا تصور بسم اللہ تھوڑا جا اندی آواز بدھا ہو چاہیے ایم ایک دے ایلیون ولی اللہ دا پہلا تصور ہاں آپ نے کعبے دے چھتے ازان دیوئیے ای اون ویلہ دا مو کہا جہن دے ہوتے میں دے آقا فرمائے کعبے دے زیارت کریں دوں والا آپ نے گھار پچھے ہوئے ساں تو ہاں کو درخت پہلے دکھا دے ساں آپ نے تواف فرمائے آپ دے صحابہ نے بھی تواف کی تے اور میرے آقا نے فرمائے تالہ کھولو کنڈی لہو میں اندر میں دا تالہ کھول گے کنڈی تے در کھلے آپ کعبے دے اندر تشریف گھر گے جتنی سنگتی آ سکتے ہیں سارے پچھوائن پہ میرے آقا ہی میں دیتے سرکار فرمائے ہوئے گھر تا اللہ دے تے کبزہ بھتے دے او لاتے او مناتے او عزائے او حبالے او یاغوسے او ودے بھنو وے انہیں کھول بھنو نہیں ہوئے آگیا چلے تو ساں چپکار و جو اساں آپ بھنی جویں دوں آواز آن دیا بھنو انہیں کھول کیا کہ میرے آقا نے بھنو انہیں آگے ہیں کاد کنو اچین پھٹا چاہوں کاد کنو اچین پھٹا چاہوں حضور فرمائے دے پھٹا چاہیں دے دیر لگ سے ان کو جلدی پھٹے لاؤ پھٹا چاہیں دے دیر لگ سے ان کو جلدی پھٹے لاؤ انہیں آگے ہیں جو بندے دے کاد کنو اچین میرے آقا فرمائے اگر ہیک بندے دے کاد تو اچین اگر چاہ دس ہوا اگر ڈو بندے رالتے بہت بھنن تھا انہیں آگے ہیں کیرہ رنگت مولا فرمائے اگر ہیک بندہ دو جھیک مونڈھے تے چاوے تا انہیں آگے ہیں میرے آقا فرمائے آج پھٹا نہیں آج دو بندے رالتے بہت بھننے سے انہیں آگے ہیں کہ سہیں اے وڈا سونا فیصلہ فرمائے انہیں بندے آپ دوسو جو اوڈ دو بندے کاؤن ہیں جنہیں بہت بھننے ہیں میرے آقا فرمائے ہیک تا میں آپ آن ہیک تا میں آن ایک سجن کھڑا اوہاں کہ سہیں ہیک توں ہوا ہی تا دو جھا می کو رلا کیونکہ میں جو سجن ہوا آواز آن دیا سجن ہی پیا لیکن اللہ انہیں کام میں تیڑا حصہ کہنی رلایا کھبے آکے میڈا حصہ ہے آواز دیا تیڑا حصہ ہی کہنی ہار کہیں آکے سہیں می کو رلاو میرے آقا فرمائے تو ہاں کو جو رلاو بہت کمیں بنے سوں سہیں اساں جھک دوں یا رسول اللہ تُساں اپنے سوہنے سوہنے پیر ساڑے مونڈھے تے دیو اساں اٹھ سوں اساں میں کعبے دی کندھی دی ٹیک گندے مزود تو بہت بنے دا ہوئی میرے آقا فرمائے ایک کام میں چلا تو ہاں کو کائن ہی رلایا آکے نیسے ایک کام میں چلا کاؤنڈرل سے میرے آقا فرمائے آئینہ آئینہ علی ابن ابی تالے بھائی جان اے عمر اللہ جائندے ہوتے میں پوری مدلت گھنائیا اے عمر اللہ جائندے ہوتے میں پوری مدلت گھنائیا میں نے کہا رہا آئینہ آئینہ علی کے تھے علی کے تھے علی کے تھے وہیں سوڑا جو میں سانسرونے حدیں دے زیارت کروئیے آفتاب نبوت نے مہتاب امامت کو سجھے دین نے ایمان کو سجھے نماز نے قرآن کو سجھے سید نے جید کو سجھے لا رائب نے بے عیب کو سجھے یا علی بسم اللہ یا علی یا علی اگا اے بہت تہین تھے میں بھنڈے صحابہ کرام آدھیں جنا آفتاب نبوت دے سامنے مہتاب امامت کو سجھے نا اجھاں تھوڑے جے قدمہ دا فاصلہ علی لاجپال نبی دے سامنے جھک گئے جی میں رکود ہی حالات نہیں ہوں دی علی لاجپال ہی میں جھک گئے اور جھک تے گزارش کی تینے تقدم تقدم یا رسول اللہ تقدم تقدم یا رسول اللہ یا رسول اللہ قدم ودھائیو میرے موندھے حاضرین انہیں اکے امامت جھکی کھڑی ہے نبوت امامت علی پاسے ٹوریے صحابہ کرامہ کے اصحاب منظر غور نہ لٹھے جو نبی علی دے موندھے سواب تھی وہاں دی خاتر ویندہ پہے اصحاب دے دے ہیں محمد مصطفیٰ علی دے موندھے سجا پیر پہلے دیں دے یا کھبا لوگ یہاں کہ ہویا کیا انہیں اکے پورا اسلام اور پورے مسلمانوں والے حیران ہن جنا نبوت امامت دے سامنے آئیے نہ سجا پیر دی تیز نہ کھبا حقہ تنبی نے اتھ رکھے حقہ ت اتھ رکھے قوت نبوت دنال علی دا وجلہ ہی چہرہ اتنا بلند کی تیز کہ محمد مصطفیٰ دے شافتین مبارک علی لجپال دی پیشانین المستین مدنی لجپال نوں بوسے گھنتے فرمائے یا علی الامرو فوق الادب یا علی الامرو فوق الادب اچھا ان کو سرائے کیا جیسا چاہا میرے آقا فرمائے یا علی اگر عدب تے حکم آونیے نہ عدب تے حکم آمنے سامنے آونیے عدب ہر دے حکم جتویں دے اگر حق پاسے عدب ہوئے عدب ہر ون دے اگر حکم ہوئے حکم جتویں دے علی مولا حتبات تیازے پکی گال ہے عدب ہر ون دے حکم جتویں دے میرے آقا مسکڑا تے فرمائے یا علی توں جو جھکیا کھڑی توں عدب کتی کھڑی جو محمد مونڈے تے سوار ہوئے تیڑا عدب ہے میرے حکم آندا پئی میرے حکم سنجھ تیڑا حکم کیا ہے آواز آن دیئے میں تیڑے مونڈے تے قدم نہیں دیندہ میں جھک دا تے توں سونے سونے پیر مہر رسالت تیڑے آواز آن دیئے اللہ دے گھارچ آج اللہ دے نبی اعلان کیا کریں دے کہ محمد مونڈن علی دے پیرن آج دنیا دیکھیں نبوت دے آخری رہلتے امام الدفع پہلا قرآن سوہنا کی میں کھڑا لگ دیں سوہنا کی میں کھڑا لگ دیں اداد اگر روکو چاہنا روکو چاہ تا جملاکا چاہ ہک قدمت بیہ قدمت نبی بلند تھے علی بلند تھے نبی بلند تھے علی بلند تھے حکم بندیا کہ یا رسول اللہ تیری ہر گال ایک حکمت ہوں دیئے اینجی کوئی حکمت ہوسے اے عام مونڈن نہیں اے ساؤت کو ساؤت نہیں چاہتا اے قزن کو قزن نہیں چاہتا اے عمران دے پتر کو عبداللہ دے پتر نہیں چاہتا تو آخری درجہ دے نبی اے آخری درجہ دے نبی اے تیری مونڈن تے موہر رسالت لگی ہوئیے اے لا الہ الا اللہ اے محمد رسول اللہ اتے علی دے قدم دیوئی کیوں نہیں آواز آنڈی اللہ دے گھارت آج دنیا کو دے سیندہ پیا جت لا الہ الا اللہ تے محمد رسول اللہ مقدہ پہ ہوئے اگم علی والی اللہ شروع ہوئے دا رہا دے کیا بات ہے تو آنی داد کو داد کھڑا لینا تو آنی داد کو داد کھڑا لینا غدیری ناریں غدیری ناریں بھائی جان میں انہوں کہا رہا مولا سلامت رکھے علی والی اللہ ہائے داری بسم اللہ بابا جی بسم اللہ سلامت بسم اللہ بندے آدھیں نہکتہ گرمی ہیں تجھے زاکر سارا امتحان کھڑے گھن دے بابا جی سیاد بیٹھے ہوئے ہیں بسم اللہ اچھا او تو جو گرمی ہیں یہ تو مائے کھڑا اتنا پو ہے ہاں یہ تھا ہی پوک ہے نہیں نا آجے تساں تساں یہ تھاں آدھ کنوں ہون بے شاک اٹھتے وان نہیں سکتو کوئی باہر والا بندہ انداری آسکتے تیر تاریک سہیدہ حکوم ہے جو تساں پانچ منٹی کہنی چھوڑ لیں ٹائم کروں پانچ منٹی ہاں کال میں ڈاہ منٹ چھوڑتے گیا میری پیشی لگ گئی ہے ہاں انہیں فرمائے مجلس گھنٹے دی پوری مجلس گھنٹے دی پوری تے پوری مجلس تو آپ کو سڑا وہاں چاہاں دا تے ای ہو کچھ تو آپ کو میں اہدا کھڑا کہ آج یہ مجلس جمل یہ دی مجلس نہیں آج یہ مجلس موجود ہی مجلس ہے موجود ہی مجلس ہے ہون ڈھیر تہیمائیں تو آپ کو ڈسیندہ آیا تے ڈسیندہ تواری خاتر نہیں انہیں پالے انہیں خاتر آیا ہون نہ انہیں واسطے گالے نہ توارے واسطے ہون نتیجہ آپ ڈسے سے ہون جتنی نصیب ہے ہون میں چتا تے داد گھننا تا داد گھننا دا سواد ہی کہنی آواز اندیا یا علی ہی قدم اتھرے بھی اتھرے قدم اتھا آگن نبی اٹھے علی مولا پوچھے یا رسول اللہ پہلے لات سٹا منات سٹا عزا کو سٹا حضور فرمائے یا علی بوت نہ بھنی حالی بوت نہ بھنی چاہتا کیوں ہے جو بوت بھن علی پوچھ دے بوت بھننا آواز اندیا حالی بوت نہ بھن صحیح حالی بوت نہ بھننا تو کوئی بھی اکم زمیں لے آواز اندیا حابی اکم تیرے زمیں لے یا علی سجے دیکھ علی سجے دیتھے یا علی کھبے دیکھ علی کھبے دیتھے سجھ بھار ڈیہ اللہ اُبھا لما مشرق مغرب جنوب شمال آواز اندیا یا علی چار چفیر دیکھ جنہ علی اللہ پال چارے طرف انڈیتھے نا آواز اندیا یا رسول اللہ دیکھ گی دہم آواز اندیا گار این پاسے تینڈیتھے یا علی تیکو کوہ ابو کو بیس نظر آئے لتیجہ آگئے تیکو کوہ ابو کو بیس نظر آئے یا علی جنہ ویلے این پاسے دیتھی تیکو کوہ رقیم نظر آئے جنہ دیوچ اصحاب کحف ستے پین یا علی جنہ این پاسے دیتھی تیکو وادی نمل نظر آئیے جب سلمان پیغمبر نے قویلی نلگال کی دیتھی یا علی جنہ این پاسے دیتھی تیکو علاقہ سبا نظر آئے جتو آسف بن برقیہ نے تخت بلکیس چاہتا ہا ایمیں حت بات تیادے یا رسول اللہ آخری درجہ دا نبی ہوکے امام مد امتحان نگھن اے جیڑھ ہیں جیڑھ ہیں جہیں پچھدہ کھڑی اے ساری دھرتی تہر تیری نبوہ دی قسمیں جیڑھے ویلے دا تیرے مون ڈھے تے آیا آج دھرتی جنگال ہی نہ کر حکم ڈے میں تا آرش درکیاں چیزاں چاہ چاہتے تیرے نوکریں جے تقسیم شروع کر رہے ہوا کیا بات ہے کیا بات ہے میں تے پہلے آج کی تے جہاں بسم اللہ مولا سلام مت رہے پورا پنڈال بولے سے ہائے دری چوانیہ سلام ہو دیں بسم اللہ اگر حکم ڈے میں اگر حکم ڈے میں تا آسمان درکیاں چیزاں چاہ چاہتے تیرے نوکریں گو تقسیم کرنے وہاں تیرے پیر علی دا اے لفظ سنتے حضور کیا فرمائے یا علی کیا مطلب حضور نے کیا آکے کیا مطلب تو اس نے گھبرا گئے ہو جو شاید شرافہ دا بات سوچی کھڑے رسول کو مطلب دا پتا نا رسول کو مطلب دا پتا ہا پر رسول دا مطلب آ ہی مطلب دے مطلب کو ہر کوئی سمجھیں یہ مطلب دے مطلب کو ہر کوئی سمجھے صحیح کیا مطلب آواز آن دیئے یا رسول اللہ ہاتھ آسمان کھڑے لگ دیں صحیح حکوم دے میں تو آسمان دے تارے ترورتے ویل ہاں بنا بناتے تری جتی تے گھولا آواز آن دیئے کیا مطلب یا علی ہاتھ کے تھی انہیں کے آسمانے ایک بندے آگے دیں بوت بھناو بوت والا دراختی دکھانوان دوادہ کی تہاوے میرے آقا فرمائے بوت بھاجوے سن دراخت دیکھو چلا میرے آقا فرمائے دراخت دیکھو کابے دا دروازہ کھولتے کوئی این کھڑا دے دیکھو این کوئی این نبی مسکرہتے کھڑا دے یار اندر والا اندر والا انہیں کے سے اندروں دراخت کی میں دیکھوں میرے آقا فرمائے سجو کھبوں کھڑے دے دو جی آسان تو سانجوا کے دراخت دیکھو آسانی ٹھے آواز آن دیئے این ہو جی آ دراخت کہیں دریادے کی دارتے ہوں دے یا کھجوریں دے باغیچ ہوں دے انہیں کے سن دراخت کے تھے میرے آقا فرمائے اے 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 ای میں دیکھو ہاں انہیں کے سن دیکھو میرے آقا فرمائے ای ہو دراختے ہوئے انہیں کے کئی میں میرے آقا فرمائے علم ترہ قائفہ ذراب اللہ ہو ماسلن قلمتن تیبتن کشجرہ تن تیبتن کہ پاک کلمہ پاک دراختی مثال ہے اسلوحہ ثابتون جرہا کلمہ دا منڈھے و مایہ و فروحہ سی سما جری تہنی اسمان اسکھریئے غازی دا بابا علی بن ابی تالے اللہ ہوا سلامت رو مولا سلامت رکھے بسم اللہ بسم اللہ میرے آقا فرمائے کلمہ دائی ہو دراختے ہوئے کہ پاک کلمہ پاک دراختی مثال ہے میڈیا کا فرمائے دراخت ہی ہوئے جہنے دا ہک حصہ مہممہ دا جہنے دا آخر حصہ میرا بھیرہ اچھا بڑے سونے رنگیں سننے ہوئے ایک حدیث سننا مچا حدیث حدیث سننا مچا ایک صحابی آکے یا رسول اللہ احسان فرمائے ہوئے کلمہ دا منڈ ہی رسیے ہوئے پان تہنی رسیے ہوئے ہاں صحیح اچھا کلمہ دراختے ان دا منڈ ہے ان دی تہنی ہے ان دے پتے کائنی حضور فرمائے پتے ہر دراختے ہوتے انہیں اگر این دراختے پتے ہن تب پتے داتا سا کو پتہ نہ لگا پتے داتا پتہ نہ لگا پتہ کاؤنے میڈیا کا فرمائے جرادین اسلام میڈا کلمہ پڑھے ہو پتہ ہے وال سنو مرشید وال سنو کہ میڈے آقا فرمائے میں منڈہ پاند علیہ تہنی میڈی امت میڈی امت کیا ہے پتے اچھا میں تو سا کو آدھا دنیا دے دراخت دیکھو فطرہ دا قانونی ہوئے کہ پتے دا رشتہ اللہ تہنی نہ جوڑے پتے دا رشتہ پتے دا رشتہ سا ہی اللہ نے کیا نل جوڑے ٹہنی نل جوڑے چلو یہ نہیں تا یہ چاہ سوچو کہ بھئی آپ درخت رہے دوں نا درخت چاہے چھانا ہوئے یا پھل دار ہوئے اندھی ٹہنی بھی ہوں دیا اندھی پتے ہوں دیں تے جیرے والے مالکوں کو پانی دیں دے اے جیرہ پانی ہے نا درخت دا رزک ہے اے جیرہ پانی ہے درخت دا رزک ہے اور کیا ہوں دے منڈھی ہوں دے ٹہنی ہوں دیا تھے پتے ہوں دیں چلو ہم مالک درخت کو رزک دے دے منڈھ کھو دے تو اگر کوئی مالک کو آکے سائی ان کو ترائی سے تقسیم کر ایک کسا منڈھ کھو دے ایک ٹہنی کھو دے یا پتیں کھو دے مالک آدے یار کہ جی بھی وہ کو کو tokی کیا پیک رہنی دی بستہ نا نہیں پالنے کھے پتے پالنے پتے جو پالنے پانی تا مونٹ کو دیتی ویں دی آواز ہم دیئے میں مونٹ کو دیتے مونٹ ٹہنی کوڑے سے ٹہنی پتے پتے کو پچے سے ملائی ہاتھا گال ہے جو اس سن تا چوڑان سو سال کتائیں کنوی ہو کوئی دے منوے دے ہیں رزق خدا دے جڑا ہکھے کوڑے دے اندھا نہ آئے لیے جہدے وسیل ملکے ہائے نری بسم اللہ جہدے وسیل نل جہدے وسیل نل بسم اللہ رزق خدا دے میں نے کہا سلامت رہو رزق خدا دے لیکن جہدے وسیل نل پتے پتے کو پچھ دے ان وسیل دھنا علی بن ابی طالب ہے ان وسیل دھنا علی بن ابی طالب ہے ایک مرتبہ میرا ساتھ جو پکھائی دیو بیٹھے پکھائی دیو بیٹھے ساتھ ہی دیو بیٹھے ایک دفعہ میں والا اہدان تو سمیدن بولو منٹ کاؤنے حضور ٹہنی کاؤنے علی مرتضی امت کیا ہے پتے امت کیا ہے پتے پتے چمپڑے کیا کو کھڑیں ٹہنی کو اور ایک اے جہا موسم عمدے وے سہیں مرشد ایک ایسا موسم عمدے وے اپریل مائی جون جولائی اگست ستم بار اکتوب بار نوم بار دسم بار انہیں مہینے چند ایسے مہینے عمدین کہ پتے ٹہنی کو چھوڑیں دیں پتے ٹہنی کو چھوڑیں دیں سارچات شرافت آباد راکردہ ایک فطری جملہ سون کہ ہون ٹال ہی کو غور کرتے دیں ہون اے موسم کہنے ہی اے موسم کو پتہ پکڑی کرے ٹہنی کو ساوائے سر سبزے جنا پتہ ٹہنی کو چھوڑنے دا ارادہ کرنے دیں اللہوں کو پیلا کرنے دیں ایتو معلوم تھا قدرت نسندی پیے جرحہ علیہ کو چھڑے سے اندھا چہرہ پھٹے نظر ہو رہے ہیں آئے کیا بات کیا بات ہے سارچ مولا تو کو سلام بات رکھے بسم اللہ پنڈال بولے ہائے ڈری تو ساں مولا پانی دیں بھائے جن مولا تو کو سلام بات رکھے میں نے کہا رہا ہے بسم اللہ میں نے کہا رہا ہے بسم اللہ میں نے کہا رہا ہے بسم اللہ جیڑھا پتہ بسم اللہ جیڑھا پتہ ٹہنی کو چھوڑیں دیں وہ پیلا تھی دیں وہ وہ ساوا نہیں رہا تھا یعنی کہ جیڑھا بندہ ایندار کو چھوڑے سے اندھا چہرہ پھٹنا ضرور ہے اچھا میں نے سنچا رہے سیاد بیٹھے ہوئے تو حقوں میں گزارش پہ کریں دیں کوئی ایک پتہ چھوڑیں دیں ٹہنی کو ہوا جو ہم دیئے وی وی تری ہتری سو سو پتے جلے پتے ٹہنی کو چھوڑیں نا تے ٹہنی کنوں پتے ڈھاندے پہ ہوئیں ٹہنی مالک کو آ دیں مالک یہ جو پتے میں کوئی چھوڑی میں دیں میڈی رونک دا کیا بند سے میڈی رونک دا کیا بند سے مالک بے نیازی نال ٹہنی کو آ دیں گھبرا نہیں تے کو پتے بے نیڈے سا رلو ہو گیا جرہا تے کو چھوڑ گئے ہارلی جوانے جا جوانہ سلامت رہے مولا سلامت رہے مولا سلامت رہے میں نوکا رہا ہوں بسم اللہ تے کو اہلی حق اہلی حق سلامت رہ مولا سلامت بسم اللہ کیا بات ہے بسم اللہ میں نوکا رہا ہوں آواز آن دیئے رلو ہو گیا جرہا یعنی کئی تم معلوم تھے ٹہنی کو بے پتے مل سکتے ہیں پتے کو کوئی ٹہنی قبول کہنی کریں دی جرہا پتہ ٹہنی کو چھوڑ ونجے وہ کو ٹہنی کوئی بھی قبول کہنی کریں دی لیکن پتے چھوڑ ونجے تو ٹہنی کو بے پتے مل ونجے رہا دیں والا پتہ ونج بھاویں جتھی پوے ویندہ سکے خود تونے نہہر چھو ونج پوے ویندہ سکے زندگی او تا ہی ہے سجیتے ٹہنی نل کھڑے تیا زندگی او تا سلامت رہو ٹہنی تکوں پتہ جہو لے چھوڑ دیں دے والا جنہ چھوڑ دیں دے میں کہ والا بھاویں پانی ہے چھو ونج پوے والا تونے دریا ہے چھو ونج پوے انہوں دی زندگی ہوں لے مکویں دیے جنہا ٹہنے کو اور حضور نے فرمائے کہ میں کوئی امت پیاری ہے پیاری میں امت کو سمجھائی ہوئے دا نہ قرآن چھوڑا ہے نہ اہل بیت چھوڑا ہے اچھا چلو میں ایک لفظہ کھانچا پتہ پتے دی اہمیات رسائی دے بات میں مسائب تو آکو سنامہ پتے دی ایک اہمیات ہے ہوئے کہ اگر کوئی بندہ کہیں کو پتہ دکھاوے نہ تب بندہ دہ دا پتہ ذہن آم بہ دا فوتو آوے سے اگر میں سفیہ دے دا پتہ دکھاوا دیکھ سو پتہ لمکن دکھاوے سے اگر میں بُهِر دا پان دکھاوا تب پتہ دیکھ سو ذہن دراخت آوے سے میرے چھہویں مولا فرمائے کہ میرے منان والے تو آرہ دنیا نہ کوئی تعلق نہیں پانچے تے بار ہاں تے جرے نوکاری وے نا تو ساں سادے پتے ہی وے تو ساں سادے پتے ہی وے اصلا او درخت آئیں کہیں دے تو ساں مخصوص پتے ہی وے تے پتے دے آپ پتہ کی میں لگ دے اگر پتہ دیکھو تا والا درخت تی تصویر آن دیئے یعنی چھہویں مولا تے کو میں کوئی دس گئے کہ توں میرا پتہ ہی تیڑا کرداری میں ہووے بندہ دیکھے تیکوں تے نظر موسیٰ قاظم آنے آئے ہے یعنی تیڑا کردار ایسا ہونا چاہی دے ملکے ہائے بری چونکہ اصائی درخت دے پتے ہے نا تا والا اصا کو ہونا اے جھا چاہی دے کہ جہن دی کہیں دی دی تیرے ساڑے ہوتے پوے تے پانچ بار ہاں تے چوڑا سالے کردار ایچ نظر آنے سلامت رہو جو مرشد دہ حکمیں ویسے او مضمون ذاکری اصول نال اصا رجب دے بات پڑھ دوں لیکن سید سردار دہ حکمیں کہ جاگیر ایلی اکبر ساکو تسا آج سناؤ دو محرم دے ڈھل دی دی گے رہی جنا کربلا دے ڈراکل جنگلچ مریم مزاج بھینڈ دا محمل روکس میرے آقا نے بھینڈ دے محمل دی ٹیک گی دیے غازی لج پال کو میرے مولا نے سجیے حکت ابباس دے موندھے تے رکھیے سیدہ دے چاندے لوجی ہتنال کربلا دے ٹیبین دے شہید دے نینوار دے اشارہ کرتے فرمائے غازی انہیں ٹیبین دے میرا روح نہ لگائیں بھیرا سفریں تے ودہ ہوئیں تے ہکبین السلاحیں کریں دیں جی میں محمل تو لتھی نہیں آج میں کو صلاح لے انہاں ٹیبین دے میرا روح نہ لگائیں اگر تیلی صلاح ہوئے ایو غیر آباد رکبہ تیلے بھتریجے اہلی اکبر کو ملک ہنا دے وا بسم اللہ ایو غیر آباد رکبہ بسم اللہ ایو غیر آباد رکبہ تیلے بھتریجے اہلی اکبر کو ملک ہنا دے وا ذرا جہاں دا علم ہانا لیندے ہوئے جہاں دا علم گھر دے چھتے لیندے ہوئے انہا جملہ سن میڈے آقا آنے آکے حضور غازی دا عقیدہ دا سندے اے ٹبے جننک تو زیادہ قیمتی ہے چونکہ جننک تیری مشتاک ہے تو انہیں ٹبے دا مشتاک ہیں آوازان دیے غازی اگر تیری صلاح رل گئی ہے تو والمان دریات خیمے لا پانی تو خیمے دور نہ ہوئن کیونکہ ساڑے نال چورا سی بالے مطن کہیں بال کو تس لگی ونجے واہ واہ مطن کہیں بال کو تس لگ ونجے تا خیمے دور نہ ہوئن حاشمی نال اٹھارہ ہم محمل تیرون جہا ہون ہیک خیمہ لاتے نا ہیک محمل بلیں دے ہم دو چار پانچ حاشمی اپنے اباوان دا پردہ بنا کے اون سین کو گھننا میں نا یعنی محمل تے ہوئے ہا یعنی کہ محمل باندے رہ گئیں پردے بندے رہ گئیں خیمے لگ دے رہ گئیں مستورا منتقل تھی جہاں رہ گئیں اگر توالے ذہن جملہ آوے تھا میں ابتدا مسائب دیں لفظ دو کریں دا پیان ناما خیمہ قرآن دی تفسیر دہا جنا قرآن دی تفسیر یعنی علی دی علی دی دا خیمہ لگے غازی لجپال حاشمی سرداریں کو آکے خیمے دی تنصیب بند کر جو مولا کیوں آوازان دی اٹھارہاں پردیاں دے ویچ سیدہ دی دھیکوں خیمے گھنو ستارہاں حاشمی پردے بنائی ودہن تیڑا علمے والا سرکار اپنی عباد نال او پیر مجھنے دا گئے جتا علی دی 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 دے قدم لگین کہیں کہیں ویلے سین دے لگے ہوئے قدم دیکھتے اسمان علی پاسے دیکھتے بسم اللہ بھائی جانے دل رو پین میں نوکا رہاں دل رو پین اکھنی پی رو دی دل پین میں نوکا رہاں چاہتے ہیں بسم اللہ میں نوکا رہاں آوازان دیئے بسم اللہ بطول دی 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 دے پیر لما منہ ہنی جنا ستارہاں پردیچ اٹھارہاں پردیچ علی دی دی خیمے گئی ہے نا ہوا دا جھونک آئے میری مرشزادی پوچھے اکبر ہوا اچھ ٹھنڈک کیوں ہیں اما نال دریا وہاں دا پائے من دریا تے خیمے ہاں کہیں لاتے ہیں چاچے غازی اباس کو سالا چرا اباس اپنی مرشزادی دے سامنے میری مرشزادی پوچھے غازی اے خیمے تائیں اپنی مرضی تو لائیں آواز دے نئی بی بی تیرے بھائیوال بھرا علی العمر حسین ابن علی دا حکمے آواز آن دیئے میرے بھراک و آن انا کھ بھینڈ پایا دیئے اگر دو کو لویندہ پائے تا ستمی کو پٹوانی نہ بسم اللہ میں نو کر رہا بسم اللہ اگر دو کو لویندہ میں نو کر رہا بھائی جان اگر دو کو لویندہ پائے تا ستمی کو پٹوانی نہیں اگر دو کو لویندہ پائے ستمی کو پٹوانی نہیں تنصیبohikсти مرے آقا فرمائے غازی این اشعلنا میند گھوڑی تے چال ترائے میلے گھوڑا بھجا ترائے میل دے بعد اسدی خاندان دی وستی آوسی کربلا دے زمیدار بنو اسد قبائل نلونندہ تعلقے جلدی ون غازی تے جلدی وال زمیداریں کو گھننا دین لہان تو پہلے اے زمین مل گھننا چاہدہ چونکہ حاشمی غیرت گوارہ نکرین دی کہ دکھیا جا دھیاں ہک رات بگانی زمین اٹکاما میں چاہدہ میری بھین پہلی بسم اللہ میری بھین اپنے رکھ بیچ بہے میری بھین اپنے رکھ بیچ بہے میرے مرشد اباس نے گھوڑا دوڑائے بنو اسد دی وستی اج پہنچے آپ دا ہک نام کمر بنی حاشم جیدے مفہومے چے میں جملہ پڑھ دا پیا اسدی لوگیں زندگی اچ پہلی مرتبہ ایڈا وڈا حسین جوان لٹھے ہک بیدہ کنڈیاں کھرکاتیا دین یار بہا راؤ کوئی دنیا دا بہوں وڈا سردارے چوڑی دے چند تو زیادہ سونایں اگر واپس گیا پیا ارمانی را سو لوگ میرے مولا دے چہرے دی زواری کران دے خاطر اتنی بہر ہیں غازی دے گھوڑے کو ٹران در رہنا لب دہا ایک بزرگ رکاب دے ویچ بوسا گھنٹے آدے حضور سردار تھکہ ہویا لگ دائیں تلن لائے ہا ستنی سارے کول مہمان رائے میرے آقا فرمائے میں اتنی جلدیے چاہاں ستنی تا دور دی باتیں میں گھوڑے تو لہی نہیں سکدا میں فوراں واپس بننا ہے انہیں آکے سردار اگر ایڈی جلدی ہے تیرے آمان دا مقصد کیا ہے ساڑے تک تیرے کیا کام میں میرے آقا فرمائے پوری وستی دے لوگیں تیرے کام نہیں نہرِ الکما دے لمحے پاسوں نو میل مربع آرازی رکبہ غیر آباد پائے ان کربلا دے مالک ہی وستی دے رہائشین میں انہیں کو ملنا رہا ہاں انہیں آکے حضور واقعی این وستی دے رہائشین مولا فرمائے ساڑاو ترائے جوان داوڑین کربلا دے ذمہ دارے اندی کنڈی کھڑکا یہ نے آدھینے یار جلدی بہا رہا ہو کوئی تو آدھا سنگتی ہے تو آدھا اتنی وڈا قریبی دوست ہے تو آدھا وطنی جان دے تو آدھا گھر قوم قبیلہ ہی جان دے حتیٰ کہ تو آدھے غیر آباد رکھ بے دیں ان کو پتہ ہے کوئی ایڈا تا تو آدھا قریبی دوست ہے کہ جن کو تو آدھا زمین دے پتہ ہے جلدی آؤ کوئی سردارے پھل ایک نوجوان پوچھے وہاں کے چاچا اساں تا سردار سمجھی ودوں ہو سکدے سردار نہ ہوئے کہیں اجڑی نگری دا بادشاہی ہوئے ہو سکدے کہیں اجڑی نگری دا بادشاہی ہوئے یوں لو آپ سنجانو جنا کربلا دے ذمیدار علمے والے سردار دے سامنے ہیں مرشد علمے والے سردار دے سامنے ہیں ترنائے بھیرا میں دا واقف کوئی نہ ہا ترنائے دا واقف کوئی نہ ہا وڈے بھیرا چھوٹے تو پچھے اگر تو ہی سردار کو جان دی وہاں کہیں نہیں اے آدھے مہینی جان دا اللہ دو چھوٹے بھیرا میں وڈے تو پچھے وہاں کہیں جان دا تا ماہینی کہنی وہاں کہیں یار عجیب گال ہے اساں این کو نہیں جان دے اے ساری قومی جان دے وطنی جان دے رقبہ ہی جان دے این سردار کریں اتنی معلومات کے لوں ہیں دنیا غازی کو سردار کھڑی سرنے دی اترائے سردار ہاں جوڑا بھیرا ہاں اوہ سردار ہیں دے سردار ہاں اون جو علوائے اون کے آکے اون کے سردار نراض نہ تھی میں تے کوئی پہچانیاں نہیں حضور تیرہ میں تا ہی کیا کام میں سردار تیرہ میں تا ہی کیا کام میں مسائب دے سمندہ رشکشتی میں دی پہئیے غازی گواہ میرے مرشد فرمائے میرا کوئی کم کا نہیں تیرے رقبے دے ویچ میرا سردار خیمیں لئی بیٹھے سمجھ گئے ہوئے کہنی دھار نکتی ہے جان دے ذہنے چھے دنیا غازی کو سردار سجئے غازی آدھے تیرے رقبے دے ویچ میرا سردار خیمیں لئی بیٹھے میں نوکا رہا ہوں تیرے رقبے دے ویچ میرا سردار خیمیں لئی بیٹھے غازی دے گھوڑے دے کانڈ کرتے برادری کو آخری یار ڈومنٹ چپ کرو میں کوئی سردار دیگا آل سماج نہیں آئی آدھے حضور نہرِ الکم آدنال میری زمین تپیے خیمے کون لئی بیٹھے میڈے آقا فرمائے خیمے میرا سردار لئی بیٹھے چنہ والاکہ نہ سردار اندھے وجود اس کپ کپی ہے سجھے کھبے بھیرا لے پاسے لیکھتے آدھے اے سردار آدھے میڈا سردار میں کوئی آخری تسلی کرانے ہو اے اتنی قریب تھے کہ اشعال دا رخ اندھے سینینل مست ہے کم بڈے ہتھ باتتے آدھے کہیں وڈے خاندان دا لگ دی حضور اگر میں رخ تبدیل کر رہا تا تبدیلی رخ دے باوجودی میں کوئی جواب دیسیں میڈے آقا فرمائے پوچھ کرے رنگج پوچھ دیں ہتھ جوڑتے آدھے حضور پوچھنا اے ہے جیڑا خیمے لئی بیٹھے اگر او سردارے تو اللہ توں کہوں نے آواز آدھے او سردارے میں اندھے دروازے دا غلام آم آواز آدھے کتنے عرصہ تھی گی سید آدھے ہونے بتری سال تھی گئن میں اندھے دروازے دی غلامی کریں دا آواز آدھے کیا کم کریں دا ہے آدھے اندھا اللہ میں چاہو اندھے دروازے دے ساری ساری رات کیا باتے علمہ والے دے مریض بیٹھے ہن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اندھے دروازے دے ساری ساری رات اندھے دروازے دے کھاڑ کے میں پہرے دیں دا جیڑے بلے میڑے آقاں نے آکے نا کہ میڑا سردار خیمے لئی بیٹھے جیڑا میں ایک لفت کو آدھا پیا چاہوڑا سو سال دے بعد آکھا میں سنیا آتا ہے علاقہ سید پردائے گال چاہوڑا سو سال پرانی ہے سننا لائی بشارن پڑھانا لائی انہاں گھرانے دا نوکارے تے ایڈی وڈی کوک نکھ دیئے کہ مجلسے چھون توں پہلے ایڈی وڈی کوک نہ آئی آئی ترہ آپ اندازہ کرو جڑا آکھا غازی ہو سے سن دے بنی اصد سردار کڑے ایڈی وڈی کوک نکھ دی ہو سے ایڈی وڈی کوک نکھ دیئے کہ والا پورا شہر حل گئے بس وڈے سردار بیرادری کو آکے بوہے کھلے چھوڑو کربلا ڈہدے ہیں جہئندہ نوکار اتنا سہنے اندازہ سردار کتنا سہنے ہو سے بسم اللہ بسم اللہ جہئندہ نوکار اتنا سہنے ہیں اندازہ سردار کتنا وڈی سہنے ہو سے میرے مرشد نے فرمائے یار پوری وسطی دے لوگ نہیں حالی میرے نلزمی دار کیلو والا میں وعدہ کرے نہ چاہے کوئی مزتور گئی چاہے کوئی بچا گیا ہر کوئی زیارت تو مشرف ہوسے لیکن پہلے پہلے میرے نلزمیدار جو لو جنہاں زمیداریں کو گھنتے میرا مولا کربلا دی دھرتی داخل تھے نا انگلے جناب اکبر نے کہ بابا چاچا غازی زمیداریں کو گھننا ہے میرے آقا فرمائے کاسم کو ساڑا ان کو ساڑا استقبال کرو اپنے پہلے مہمانیں اچھا تو رو پائیں پتا ہی ہوئے میرے میرے مولا دے آنسو وہگین کیوں وہگین چونکہ میرے مولا دے وہد مہمانیں جڑے حسین کو ملتے والا جین دے والگین اندے بعد میرے مولا دا جیڑھائی مہمان اے والا جین دا کوئی نہیں گیا کہین الپتر ہاتھا ہوں دا پتر ماریا گئے کہین الپھرا ہوں دا بھرا ماریا گئے بڑا سونا ہے بھائی جان پرسے دا محول بھائی جان تھوڑا جا اندہ آواز بدھاؤ جس کدر ممکن ہو سگے نا ایک کو آسان کرو میں کو پریشانی پہتھی دیئے میرا جمل اول سنو استقبال واسطے امامت چھوڑیے غازی لجپال نے تعریف کرائے آواز آن دیئے زمیدارو اے میرا سردارے پت عدب دی زمین چمتے میرے آقا نے گزارش کی تھی حضور اے کربلا دے زمیدارے ابباس مولا پچھانتے ہٹیے سید آدھا چند اگانتے آئے میڈیاکا نے زمیدارے کو آکھے اے رکبہ تو ہڑا ہے انہیں اکے مسافرہ سادھا ہے میڈیاکا فرمائے وچے سو انہیں اکے مسافرہ ویچوں تہا پر وکان دے دہا دہا نہیں میڈیاکا فرمائے میڈا روح را لگائے تو ساں پیسے منگو میں ریایت نہ منگسا انہیں اکے توں پیسے دے دیسے لیکن زندگی بھار اصلاں ارمانی راسوں اگر تین تو پیسے گھن تے نسلیں تے خرچ کروں تو والا ذہن سادھا مطمئن نہیں کہ مسافر تو پیسے گھنو غیر آباد رکبے تے نسلیں تے خرچوں میڈیاکا فرمائے میڈا جو روح را لگائے انہیں اکے روح را لگائی ترقباتے کو دے دے ہیں لیکن پیسے نہ دے زمین تیڑی ہو گئی میڈیاکا فرمائے میں احسان چاہوانا والا نہیں میں احسان لامانا لہا میڈیاکا فرمائے میں تو پیسے منگو میں ریایت نہیں گھننی انہیں کہ حضور سادھا ذہن نہیں منے دا میڈیاکا ترائے مرتبہ فرمائے تُساں پیسے گھنو ترائے مرتبہ انہیں انکار کتے جرا مسائب سرنان دی غردنال گھردے بوہے بند کرتے آئے بار ہوئے تو پینتے میں پہلا جملہ پڑھ دا پیا کہ وال میرے مولا نے ایسا جملہ فرمائے کہ نہرِ الکما جا مچنا تڑپ کے مرگن یا کنارہ چھوڑ گئے ترائے مرتبہ انہیں پیسے گھنن تو انکار کتے سیدہ دے چند یا کے زمینداروں عد گھنٹہ تھی گئے تُساں آپنیاں کھڑے سنوے دے وے ہیک لہذا مہمان دے سنوچا اگار تُساں پیسے گدھے میں تو ہاری زمین چھ راہ ساں اگار تُساں پیسے نہ گدھے کال سویر علی نماز دے بعد مائے آپنیاں بھینی کہیں بھائے جنگالج گھنوے ساں جدا بھینی دا نہ آئے انہیں دے امام مٹی تے ڈٹھین انہیں آکے غریب آئیں جنگالج بھینی گھن آئے اسہاں تا بھیرا کوئی نہیں گھننا دا مولا فرمائے کل ہاں بھینی نہیں مینا چون چون سالیں تا دھین آئینا آلین میرا اچھی ہیں مہینے تا بچڑا ہینا آلین بسم اللہ مولا پورتا مولا فرمائے بسم اللہ بھائی جان مولا فرمائے کل ہاں بھینی نہیں میرے دھین آئینا آلین میرے نال او پتری ہے جنہاں گھروں ہم اٹھار ہیں لی ہیں دہا ان چھیں مہینے دا تھی گئے تیرہ زنویر گئے چھوٹے بھیرا وڈے کو آکے مسافرہ دے اندھنا الپردہ دار ہیں فادے غریب دے تھکیوں ہیں بھینی دے خیمے نہ پٹا غریب دے تھکیوں ہیں بھینی دے خیمے نہ پٹا کوئی کوشش کر جو مسافر رہ ونجے مسافر رہ ونجے واتنے آکے حضور حصہ چاہندے آئیں ساڑھے رکبے تو پردے داریں دے تھکیوں ہیں مصدوریں دے خیمے نہ پٹ اگر تکو ساڑھا رکبہ پسند آگئے چلو اے ڈاس کوئی مشن گھن نہیں کوئی تجارت کرنی ہے اے میں ساداد حکمہ اے سرائی کی ذاکری دا دور سو سال تو پرانا جملہ ہے یہ رہون پڑھانا ذاکریں چھوڑ دیتے لیکن ساداد بانیئن میں این وجہ تو جملہ پڑھ دا پیا آواز آن دیئے مسافرہ کوئی مشن گھن نہیں میرے آقا فرمائے ہاں کوئی تجارت کرنی ہے میرے آقا فرمائے ہاں انہیں اگر رکبہ تکو پسند دے تکو تجارت کران چاہن دیں پیسے نہ لے زمین میں لے نا سرمایہ تولا میں کوئی مشن بھائیوال بنا صحیح ادا دے میں تکو کی میں بھائیوال بنا ہواں جت ہوں توریاں بھائیوال میرے نال ہے پیا بھائی جان ہر بندے نہ روڑ رہا ہر بندے نہ روڑ رہا جنگو پر میں نے کہا رہا سائی میں نے کہا رہا جوانی سلامت ہوئی میرے آقا فرمائے جت ہوں توریاں چھ مہینے تھی گئے بھائیوال نارے ہر جنگل بھائیوال کو کی میں نکھیل چھوڑا میری سائن تیرا ذکرہ ہر پاسے لوٹ پائے گئی ہے مولا سلامت رکھے وزدے رہو جوانی میں نے کہا رہا بسم اللہ میرے آقا فرمائے میں بھائیوال نکھ نال رلا سکدا میرا بھائیوال میرے نال ہے پیا تو سنکیمت منگو میں ادائیگی کرے دا انہیں ہیں کہ مسافرہ اگر لازمی پیسے دیونے نہیں تو کوئی ڈیمانڈ نہیں جے بے چھتھ مار ہزاری ڈو ہزاری پانچ آٹھ سو جڑا کوئی چائی کھانی نہ یہو ڈیچا زمین تے کو نہ کر دیں دوں چلو اساں سوچے سوں اساں زیادے پیسے نہیں گی دے رکبہ تے دے نہ کر دے سوں توں بھینی کو آکھیں میں زمین مل گھن گی دیئے اگر بھینڈ بھرا دی زمین جو بیٹھی ہوئے تا زندگی بھر مطمئن رہ دیئے تے یہ بھینی کو سمجھ آگے جو ساڑے بھرا دا رکبہ اساں سوچے سوں اساں زیادہ پیسے نہیں گی دے میرے مولا فرمائے اس قدر نہیں این رنگچ میں رکبہ مل گھنسا رہتی دنیا تا ہی جیتنی اُبھردہ تے سجھ لہنڈہ رہے ویسے دنیا یاد کرے سے کہ کوئی مسافر کہیں رکبہ دا خریدار بنیا ہا ساکو ڈسو میرے مولا فرمائے اگر نو میل مربع زمین عباد ہوئے تا کتنے دیئے انہیں اکے ڈا ہزار دی میرے آقا فرمائے پورے رکبچ باغ لگا کھڑا ہوئے تا کتنے دہا انہیں اکے ڈا ہزار دا راویہ دے تری جا سوال ایڈہ کی تیزنا تُنہیں جیڈائی وڈا سابرہ تُہری کانے دموہو میرے آقا جا اکھی وصفیل سیاد رون دی جاتے فرمائے یار ایڈہ سوہا اگر تُہڑا باغ پھل دا کھڑا ہوئے ہا زمین کتنے دیئے انہیں اکے وال تری ہزار دینار دیئے مسافرہ وال کوئی مسافر نہ گھن سگدہ ہا وال کوئی راجہ مہراجہ یا بادشاہ آوے ہا میرے آقا فرمائے تو سنکیڑے بادشاہ دا را یا رقبہ میں کھڑی ہو میں وہاں دے دریابی مانتے وعدہ کریں دا میرے خیمیں جلو میں سٹھ ہزار دینار دیں دا جڑا سٹھ ہزار دینار دا نہ آئے وڈے بھیرا روتے ہیں کہ میرے اللہ کے جھا مہمان آگئے جڑا مہمان بن گئے اسا پیسے نہیں گھن دے اے سٹھ ہزار دینار واہ واہ بسم اللہ اے سٹھ ہزار دینار دیں دے وڈہ بھیرا روندہ ہویا پچھا ہٹے چھوٹے بھیرا میں دے ذہن چلالا چاہے کہ دیندہ تا آپے اگر سٹھ ہزار وصول کر گھنوں جیتے ہیں دنیا را سے غریب نتیسوں اے میں چھوٹے بھیرا میں جھولی جھلیے مسافرہ اگر پیسے مرضی ڈال دیں دیں تو پیسے چاوہ زمین تیرے نہ کریں دیں ہیں انہیں وصولی واسطے جھولی ودھائیے وڈے بھیرا مورتے جو لٹھے مسافر تو پیسے گھن دے پھن وڈہ ای میں آئے جویں جھکڑو پانی آن دیں بھیرا میں دیں جھولیے چاہت مارتے آدھے سوچو پیسہ آمر نہیں بننی شاہے غریب کو لٹھو نہ اے جہاں بھیری نالن آواز آن دیں گھریب کلھا نہیں مسافر نل نکے نکے بالائے ہوئن غریب جہاں بھیری نالن متہ بھیڑ پچھے چاہاں اے میڑا غریب بھیرا وا میں نہ کرو مرشد آواز آن دیں گھریب کو لٹھو نہ غریب کلھا نہیں اے جہاں بھیری نالن بسم اللہ واہ واہ غریب کو لٹھو نہ اے جہاں بھیری نالن اے جہاں بھیری نالن میرے آقا فرمائے تو ساں میرے نال خیمیں جو لو ذمہ داریں کو خیمیں گھنڈائے اور کہیں بھی منزل دوتے ہیں میرا گھنٹا مکمل ہوا نہ لائے میں ممبر چھوڑے سا لیکن سین تو پندہ پیا کہ میری مرشد زادی این گرمی ہے چھ گھر باہر چھوڑتے جڑے این مجلے سے چکلے نہیں آئے دیاں بھیڑی رلا آئے میری سین تو بہتر جاندی ہے آپ نے کو روان نہیں آئے کوئی تیرے اکبر دے کلیجے کو روان آئے کوئی غازی دے بازوان کو روان آئے میری سین این گرمی دے ویچ بسم اللہ میری سین میں کوئی خرائیت تیرے دیتی ہے لیکن این خرائیت دے باوجود میں رکھیں وجہ تو گیا کہ میں اون دی خاطر ہنج کھڑا پندہ جن کو سویر تو گھنتے ہنج نہیں آئی میری آقا فرمائے میری خیمیں جو لوگ جنہا خیمیں ہیں اے آدھن ترائے اصلاح سے ساڑے سامنے سردار ہا اون دی کنڈ پی چھلو شہزادے ہن ایک اٹھارے سالیں دا ایک پتری سالیں دا میری آقا فرمائے اکبر پتر ون پہلا دا ہزار چاوا ایڈو اکبر چھوئے ایڈو وڈے زمیدار چھوٹے کوئے کربلا دا پہلا راز کھول گئے ذہن جبیل ہو مسافر دے پتر دنا ایلی اکبر بھائی جان میری منگی ہوئی دعا تے کہیں سید آمین آکھے کہیں سید آمین آکھ لیتا ہو سے کہیں کربلا دے زوار آمین آکھ لیتا ہو سے کہ ہر پاسے لٹ پائے گئیے نکے نکے بالی ماتم بیٹھے کریں دیں بسم اللہ میں دہرانے نبھائی جان آواز آن دی بسم اللہ آواز آن دی مسافر دے پتر دنا ایلی اکبر جنہ اکبر ڈا ہزار چاہے تے گنتی تھے یہ نام میں ہون جملہ تو آپ کو یاد نہیں واتے پڑھ دا پیام کہ جنہ غازی مولا ٹوریے اکیس میں نوکہ رہا وستیج پہنچا ہا آپ نے یا کیا ہم میں نوکہ رہا جنہ انہیں سرداریں پچھا جو سردارے توں کاؤنی اکیس میں نوکہ رہا میں کوبتری سال تھی گنہ انہوں دی غلامییں چاہا ہون سرداریں دے ذہنے چھا اے پترس اے نوکہ رس چرا حسین دی مجلس تے ایویل ہے آیا بیٹھے گرمی ہے ان دی خاطر سین تو پن تے محنت را جملہ پڑھا چاہنا میرے آقا فرمائے غازی بھیرا ہون ڈا ہزار توں چاہوا ایڈو غازی ٹوریے ایڈو کربلا دے ذمیداریاں کے مسافرہ جہاں علم چاہیے دے تیرا بھیرا ہے میرے آقا فرمائے کیوں پچھ دے ہوئے آواز آن دیئے مبارک ہوئی ہے جھا بھیرا کہیں نبی کو نہیں بھی ملیا اصلا پچھ دے ہاں سے کاؤنے ہاں دا ہمائے نوکہ رہا ہو میرا سردار ہے ایکو وفا دے سبق حوصلہ مرشد حوصلہ بھائی جان آواز آن دیئے ایکو دس کاؤن دے گئے سیادہ دے میری ماں اندھے چولے سی گئی ہے میری پھینی حوصلہ سائی میری ماں نوکہ رہا میری ماں نوکہ رہا میری ماں چولے سی گئی ہے واہ واہ آخری سوگات غام گھنٹہ مکمل ہو گیا بھائی جان اگر ممکن ہوئے اگر ممکن ہوئے اندھے تھوڑی ہی آواز بی ودھو چاہ کہ میرا دل کر گئے کہ گرمی دے ویچ اگر سائن خریت لیندی پئیے تو میں اگلا جملہ ہی پڑھا چاہ جناب غازی چاہے وی ہزار ہو گئے فتح میری آقا فرمائے اکبر ہون تری جھاڈہا کا تون چاہوا چلے اکبر تری جھاڈہا کا چاہتے آئے نا تو پیود احترام جناب اکبر نے بھائی جان توجہ کر آئے پیود احترام جناب اکبر اے انہیں جھکتے پیسے لیندہ پیہا ہوا دا جھونکا جو ہے نا تا نقاب پلٹین ہک بھیرا بے کو آکے غریب دا پتر وڈا سوہنے آواز آن دیئے مسافر دا پتر وڈا سوہنے آواز آن دیئے غریب آئیں جنگل اے جھے سوہنے بچرے گھین آئے آئے کیا بات ہے اہل اکبر جا ماما آیا ہوئے آئے تیڑے سر دا ماتم دا سیندہ پائے تیڑے چہرے دا ماتم دا سیندہ پائے تُو کل ہنے کہیں نہ سجھا دے مولا سلامت رکھے مولا سلامت رکھے بھائی جان جنہیں سید بٹھے وے تو آکو ڈاڈی دی قسم لے نا آج میں کوئی اجازت لے ہو چاہا تیمیں آخری جملہ پڑھا چاہا سید زادے اجازت لے دے پائے وے جیڑے وے لے چناب اکبر دے نگاہ پائے نے نا سارے دے سارے پیسے چاہ کے حسائن دی جھولیے جو واپس کی تینے میرے آقا فرمائے زمین نوے وچھیں دے انہیں آکے زمین وچھیں دے ہیں میرے آقا فرمائے زمین جو وچھیں دے ہوئے پیسے واپس کیوں پہ کریں دے ہوئے انہیں آکے ایسا زمین وچھنیے ساکو معافضہ دا رنگ تبدیل کر دے میرے آقا فرمائے پیسہ نوے گھن دے زمین دی زمین گھن دے وہاں انہیں آکے زمین دی زمین ہی نہ گھن دے سونہ ہی نہ دے چاندی نہ دے پیسے نہ دے سیادہ دے والمعافظہ کی میں دے وہاں آدھین پیسے نہ دے ایک کاغذ منگا ساکو محیدہ لکھ دے ایک سال برابر صویر علی نماز دے بعد اصا نہر علکمہ دے کنارے دے خرسوں تو اکبر بہر گھنامی ساکو اکبر دے زواری لکھ دے اصا اکبر دا چہرہ دے خرسوں حسین دا امامہ لہ گئے اچھے ٹپے دے چاہ گئے محمدین نے کرتے آدھے امیدی نکھڑی دی امیدی بیمار دی امیدی پردیسن دی آدھے کلوٹ بھائے گئی چند پیرے کج کج بیٹھی رون دیے بسا یا اللہ زینہ دلہ محب مولا قرآن میاں دے بسا